اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مربان نہائیت رحمت والا ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے الحمد تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے الرحمن الرحیم الرحمن جو بہت مربان ہے الرحیم نہائیت رحمت والا ہے مالک یوم الدین مالکی جو مالک ہے یوم الدین بدلے کے دن کا جزا کے دن کا یوم کہتے ہیں دن کو الدین کا مطلب ہے جزا ایاکا نعبد و ایاکا نستعید ایاکا ہم خاص تیری نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں و ایاکا و اور ایاکا خاص تجھ سے ہی نستعین ہم مدد چاہتے ہیں اہدین السراط المستقیم اہدینہ چلا ہم کو السراط راستہ المستقیم سیدھا چلا ہم کو سیدھا راستہ سراط الَّذِينَ آنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ سراط راستہ الَّذِينَ ان لوگوں کا آنْ عَمْتَ اِنْ عَمْتَ اِنْ عَمْتَ اِنْ عَلَيْهِمْ ان کے اوپر غیرِ الْمَغْبُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَى الضَّالِينَ نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا اولاد دالین اور نہ گمراہوں کا سورہ فاتحہ یہ قرآن مجید کی سورہ جسے اکثر علماء کرام نے کہا یہ مکہ تل مکرمہ میں نازل ہوئی امام مجاہد رحم اللہ آپ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ مدینہ میں نازل ہوئی اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سورہ دو مرتبہ نازل ہوئی ایک مرتبہ مکہ تل مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ تل منبرہ میں اس کا ایک رکوع ہے اور اس کی سات آیات ہیں کہ سورہ مبارکہ کے بہت سارے اسمائے گرامی ہیں اس سورت کو سورہ الفاتحہ بھی کہتے ہیں اس لیے کہ یہ فاتحہ تل کتاب یعنی کتاب کی ابتداء کرنے والی ہے اور اس کو الحمدللہ سے جو نسبت ہے اس نسبت کی بنیاد پر سورہ الحمد بھی کہا جاتا ہے اس سورہ مبارکہ کو سورت الشفا سورت الشافع اور دیگر بہت سارے ناموں سے اسے یاد کیا جاتا ہے حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلائی لیکن میں نے جواب نہ دیا جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا میں نے عرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا تائیدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا استجیب للہ وللرسول ازا دعاکم اللہ اور اس کی رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں پھر ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں تمہاری مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت نہ سکھاؤں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی صورت سکھاؤں گا ارشاد فرمایا وہ صورت الحمدللہ رب العالمین ہے یہی سبہ مسانی ہے قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کی گئی اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے